اس کے بعد ہمارے پاس جو mcq ہے وہ یہ ہے کہ which of the following drugs is contraindicated in a patient with raised intracranial pressure تو ہم نے یہ کٹامین میں ہزار بار پڑھا ہے یہ mcq last اس میں پڑھا تھا تو کہہ وہ کٹامین یہ ایک نیمونک ہے if circumflux branch of the left coronary artery is blocked which area will be affected posterior surface of the left ventricle تو اگر آپ left coronary artery کے جو left circumflux ہے اس کو دیکھیں گے ڈرینیٹ کی blood supply میں جا کے تی ایچ سمتھنگ میں جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ posterior ایسے گھوم کے جاتی ہے تو پیچھے posterior surface of the left ventricle کو یہ supply کرتی ہے آپ دیکھ لیں وہاں جا کے اسی طرح draining to superior mesenteric nodes is jejunium definitely jejunium کو supply کا کون کرتا ہے superior mesenteric artery ہم نے یہ پڑا ہوا ہے یہ جنہم کی arterial supply میں تو پھر ان کی اس کی کیا ہے جو drainage بھی superior mesenteric nodes میں ہی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کو دیکھیں ڈیابیڈک پیشنٹ آیا ہے آپ کے پاس اے آر میں انسلین آپ نے دی ہے تو انسلین دینے کے پاس اس پیشنٹ میں کیا چینج آئے گا اس پیشنٹ میں چینج آئے گا اس کی پری ایچ انکریز ہوگی کیوں کیونکہ ڈیکریز ہوئی تھی نا ٹورس ایسیڈی ہوئی تھی اس میں کیٹون بوڈیز کی وجہ سے تو اب وہ آپ انسلین دیں گے تو یہ پروسس رک جائے گا اور ایسیڈوڈیز ختم ہو جائے گی ہم نے پڑی تھی اب اس ایسیڈو کے ساتھ challenge میں فیر ہم نے کیا کہا تھا کہ ڈائیبیٹیز سے بھی کچھ ہم نے related اس کے drugs میں میٹفورمن وغیرہ کیے تھے ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے اس ایسیڈیو کے ساتھ ہم کیا کریں گے ہم اس میں کے ساتھ کریں گے کہ کیٹو ڈائیبیٹک کیٹو آسدڈوسیز کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک نا ڈائیبیٹک کیٹو آسدڈوسیز میں ڈیابیٹیز میں ہم ایک بار پھر کلاسیفائی کریں گے اور کلاسیفائی کرنے کے بعد میٹ فرمین پڑھا تھا نا لازٹ ٹائم اس بار ہم پڑھیں گے کوئی اور ڈرگ پڑھیں گے ٹھیک نا اس طرح یہ پورا کا پورا ہمسی کو ہم اسے صال کرنے کی انہی کوشش کریں گے ٹھیک نا دیکھیں کہ جو نا جو پیشنٹس آف دا ڈیابیٹیز میلائیٹس ٹھیک نا یاد رکھیں کہ they should be receiving education on کس پہ ڈائیٹ پہ اور اس کی exercise پہ اور blood glucose monitoring پہ اور complications پہ یہ پوائنٹس ہیں دیکھیں ڈائیٹ exercise blood glucose monitoring اور complications پہ ان کو educate کرنا ہمیں پڑھے گا ٹھیک نا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ treatment کیا ہوگی treatment ڈیفر کرتی ہے بیسڈ ڈیٹیپ آف دیابیٹیز and the glycemic control ٹھیک ہے نا ٹھیک نا تو کل ملا کے دیکھیں کہ جو ڈائیٹیز کی جو treatment ہوتی ہے نا وہ ڈیفر کرتی ہے کون کے کس پہ کس پہ on the basis of type of diabetes اور on the basis of glycemic control glycemic control کا کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یار اس کو ہم یہ drug کے ساتھ یہ combination دے رہے ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے کنٹرول صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں اگر صحیح نہیں ہو رہا تو regime change کی جا سکتی ہے ٹھیک نا تو یہ ہو گیا تو ڈائیوب میں ڈائیوب می پھر دیکھیں ،کے ہم کیا کہتا ہے انسلین کو ریپلیس کرتے ہیں ڈائیوب 2017 میں عورال ایجنٹ زیادہ پریفر کرتے ہیں ڈائیوب 2017 میں جو عورال ایجنٹے میں ہمارا پاس ڈرک آف چوائس ہیں فسٹ لائن یا فسٹ لائن یا فسٹ لائن جو ڈائن ہے وہ میڈ فار pasture میڈ فارمین ایک بیگ وین نائٹ ہے یاد رکھیں ان کی بیگ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو سائیڈ ایفیکس میں آپ کو بتائیے انیمونک بھی آتا ہے ایٹاپنس نوزیا جی ایپسٹ ٹھیک ہے نا اور اس طرح کے ٹھیک ہے سائیڈ ایفیکس ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ٹائپ ون میں ہم انسلین ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائپ ٹو میں اوریل جنز یعنی میٹ فورمن میٹ فورمن کو کیسے یاد رکھیں گے انیمونک ٹو پیپل میٹ ٹھیک ہے نا ٹائپ ٹو ٹائپ ٹو میٹ فورمن ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ دیکھیں کہ نون انسلین انجیکٹیبلس ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ کوئی جی ایل پی ون انالوگ ہو گیا دیکھیں نا نون انسلین انجیکٹیبلس کون کون سے ہوئے ایک پراملین ٹائٹ پراملین ٹائٹ اس کو بلتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں نون انسلین انجیکٹی بلز کون کون سے ہے اے مائلین اینا لوگ اس کی اگزامپل کیا ہے براملن ٹائٹ ٹھیک ہے نا ڈا ٹائٹith ایس کی ایک جامپل سے زینٹی ڈا ٹائٹ اور اسی طریقہ ایک جامپل سے xena ٹائٹ اور لیشس quentPO nye ĐT ڈیت ، ٹھیک پتہ نا ٹو اس طریقہ ڈیابیٹیز میں دیکھیں ڈا ٹو ڈیابیٹیز میں اور حملہی جنس فرسٹ لائن ہے ان کے لابن نون انسلین انجکٹیبل جو کہ میں نے ابھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اسی طرح انسلین ریپلیسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ تھرڈ اپشن ہے یہ ٹھیک ہے یہ فرسٹ لائن نہیں ہے ٹھیک ہے ویٹ لاؤس پارٹی کولی ہیلپفل ان لوگرنگ بلڈ گلوکوز ان ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز دیکھیں ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں یعنی کہ فرسٹ ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میں ویٹ لاؤس کا بھی اتنا ہے وہ فرق نہیں پڑتا لیکن ٹائپ 2 میں دیکھو تو ویٹ لاؤس کا بھی اس میں امپورٹنٹ رول ہے ٹھیک ہے اسی طرح جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہے ٹھیک ہے ٹائپ 1 ہو گئی ٹائپ 2 ہو گئی ٹائپ 3 میں جسٹیشنل ڈائیبیٹیز دیکھیں ٹائپ 3 تو خیر نہیں یہ ملدب نمبر 3 پہ جسٹیشنل ڈائیبیٹیز میں لائے ٹھیک ہے انسولین ریپلیسمنٹ کی جاتی اف نیوٹریشنل ٹریپی اینڈ ایکسرسائز ایلون فیل ٹھیک ہے نا یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اسی طرح ہم نے ریگولر شورٹ ایکٹنگ جو انسولین ہے نا ایٹیز پریفرڈ فور ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس کاما ہائپر کلیمیا اینڈ سٹرس ہائپر گلائسیمیا اس کے لیے ہم کیا دیتے ہیں ریگولر شورٹ ایکٹنگ انسولین کون سی یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں شورٹ ایکٹنگ 2-3 آر والی انسولین اس کو ریگولر انسولین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ اپشنز ہیں ٹریٹمنٹ اپشنز تو آپ دیکھیں ہمارے پاس پھر انٹی ڈائیبیٹک ڈرکس کون کون سے ہے نمبر اے پہ ہمارے پاس اور انجیکٹبرس ہیں اور نمبر بی پہ ہمارے پاس اورل ڈرکس ہیں انجیکٹبرس ہم نے کو پہلے بھی کہا کہ یہ انسولین پریپریشن ہے اور نون انسولین پریپریشن ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ Mihling analogs اور جلپ ڈیلپ ڈانلڈالڈاگس جلپ ڈالڈاگس میں آپ کے پاس ایک زینٹایٹ اور لیرہ گلوٹایڈ certain اے مائلنگ اناللڈوں کے مثال ہمارے پاس interestur پراملان ٹائتم ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ایسی طرح ہمارے پاس انسولین پریپریشنز میں شورٹ ایکٹنگ ہے اس کے بعد آئے سے انٹر میجر ایٹ ایکٹنگ کہ اس کے بعد ریپیڈ ایکٹنگ ہے اور لاگ ایکٹنگ سر ٹھیک ہے نا یہ سارے ہمارے پاس انجکٹیوبلز میں آپ شانگٹ ہیں نی آپشنز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کو اور اسم کرنے کے لئے آپ стрانہ س For Bu PPE 700 00 Server کچھ جlo رہی ہیں ۔ میں دوسرے ہمارے سب ایک انسولین پریپریشنز ہو میں دیکھیں ہم کیا کریں گے کافی سارے ہیں تو ان کو ہم نے गروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہم نے کیا پہلا گروپ دیکھو اس میں اس میں ہم نے بنایا pewden میڈی ایس ھم بی دی ایس ھم میں یہ بی ڈی ایک ایس ایس پس comment ہم نے بنائے بی جی ایس m تو بی جی ایس M جب بنایا ہے بی سے ون ایڈ ہو گیا ہمارے پاس ایس سے سلفرنال یوری آرز ہو گیاır جو گئے ہو گیا ہے یا ٹھیک ہے نا گلترززان ایفیٹرز میگلیتین آیٹس ہوگا ہے مگلیتین آیٹس بول دو ایک انہیبیٹرز میں کون کون سے تین انہیبیٹرز ہیں دی بی پی فور انہیبیٹرز SGL22 انہیبیٹرز اور سل تی تین انہیبیٹرز اور ایلفا گلو کوسی ڈیس انہیبیٹرز ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہیں ہمارے کل انٹی دیائیبیٹک اوری انٹی دیائیبیٹک ہیں ٹھیک ہے نا یہ اچھا سنمونی کہیے دیکھیں یہ ہم نے بی جی اس ایم بنایا ہے اور اس میں پھر انہیبیٹرز انہیبیٹرز میں ہمارے پاس ہے تین ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے پورے ساتھ کے ساتھ کو بریک ڈاؤن کر کے دو نیمونک میں کر دیا ایک انہیبیٹرز کا نیمونک جس میں تین انہیبیٹرز اور یہ بی جی ایسم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بیگونائٹس یہ جس میں میٹ فارمین آتا ہے یہ ہم نے پہلے میں ٹی ایس فائف میں پڑھے ہیں اس میں اس reparív بار ہم سرک نیست پڑھنے کی پوشی کریں گے ٹھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہم نے بیگونائٹس پڑھے ٹی ایس ٹی ای سکس میں تیہی سی رے پڑھ رہا ہم их میں اپنے یہ سلفنائل یوریاس پڑھ رہے ہیں ہیں اب دیکھیں سلفنائل یوریاس میں ہم دو گروپز کے بارے کی ہیں ٹھیک ہے نا فرس گنریشن سلفنائل یوریاس اور سیکنڈ جنریشن سلفنائل یوریاس ہم نے کیا کہا سی ٹی کے نام سے یاد کیا اسیT کے علاوہ سے کیا یہ ہے کہ اسے کیا касi se j ó t's راتہ چلو یہ ہوا گیا اور اس کے بعد سیکنڈ گرشن میں ہمارے پاسیا ہے اگر ایجی میں سٹ بنایا ہے سبھی نوری لیٹی آسکل جین ٹھیک نا 3 ڈرال سے ہے میں 2 ڈجنریشن سلپس شل فلانل یوریاز میں ٹھیک نا ٹھیک نا اس میں کون کون سے ہو گئے ہیں نمبر 1 غلائبورائیٹ ٹھیک نا غلائیٹ رائیٹ ٹھیک نا غلائبورائیٹ آج آج اس کے بعد غلیمی پی رائیٹ اس تاظرہ ہمارے پاس غلیپی زائید اس کی دو غلیپی زائیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس سلفنائل یوریاز ہو گئے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کہ سلفنائل یوریاز کہاں ایکٹ کرتے ہیں یہ یہ ایکٹ کرتے ہیں بیٹر سلس آف پینکریاز میں ٹھیک ہے نا بیٹر سلس آف پینکریاز پہ ایکٹ کرتے ہیں وہاں یہ کیا کرتے ہیں یہ کلوز کرتے ہیں پوٹیشیم چینلز کو دے کلوز کرتے ہیں پوٹیشیم چینلز کو اور جب پوٹیشیم چینلز کو کلوز کرتے ہے نا تو پھر کیلشیم کیا ہوتا ہے کیلشیم انفلکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوتا ہے انسلین ہوتا ہے ٹھیک ہے انسلین is انسلین is released ٹھیک ہے نا تو یہ ایم ایم ایک ریز وفکشن ہے سل فنائل ویڈیاس کا ناں اکارڈنگ تو اس بوک ٹھیک نا یہ دیکھیں اکارڈنگ تو اس بوک ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی سائٹ افکس میں دیکھیں کہ ہائپو گلایسیمیا ان کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا انکریز رسک ویٹ رینل فیلر پیشنٹس ویٹ گین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں ویٹ گین ہو سکتا ہے اور ہائپو گلایسیمیا ہو سکتا ہے ٹھیک کنا تو یہ عجیب سی بات ہے ہم یاد رکھیں ہر ڈائیبیٹرک ڈرگ ڈرگ ویٹ لوس نہیں کراتی فرق گونائٹس میں جو میٹ فورمن تھا یہ ویٹ ڈوس کر رہی تھی یہ دیکھیں اسی طرح جو ہمارے سلفنائل یوریاز ہیں ہائپو گلائسیمیا تو کراتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں ویٹ گین کراتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فرس جنریشن سلفنائل یوریاز آر ڈائیسل فیرام لائک ریاکشنز کراتے ہیں سیکنڈ جنریشن سلفنائل یوریاز آر ایک دیکھوز انلی ہائپو گلائسیمیا ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ سلفنائل یوریاز پر تھوڑے سی اور روشنی ڈالیں گے دیکھیں سلفنائل یوریاز ہم نے آپ کو کہا کہ یہ فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن ہے لیکن سلفنائل یوریاز کے بارے میں یاد رکھیں پرائمیری جو ایکشن ہوتا ہے وہ انکریز کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے انسلین کو انسلین کو کہاں سے انسلین ریلیز فروم دا بیٹر سلز آف پینکریاسٹک ہے اصل میں یہ کرتے کیسے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک سلفنائل یوریاز ریسپٹر ہوتا ہے بیٹر سل کے اوپر سلفنائل یوریاز ریسپٹر ہوتا ہے اور یہ بیٹر سل کے اوپر جو پوٹیشم چینلز ہوتے ہیں پوٹیشم چینلز ان کے ساتھ یہ ایسوسیائٹڈ ہوتا ہے سلفنائل یوریاز ریسپٹر یہ دیکھیں یہ اگر پوٹیشم چینل ہے بیٹر سل میں یہ پوٹیشم چینل ہے اور یہ سلفنائل یوریاز ریسپٹر ہے یہ اگر سلفنائل یوریا ریسپٹر ہے تو یہ سلفنائل یوریا ڈرگز آکے سلفنائل یوریا ریسپٹر پہ بائنڈ کرتے ہیں جب سلفنائل یوریا ریسپٹر پہ بائنڈ کرتے ہیں تو یہ پوٹیشیم چینل جو ہوتا ہے اس کو یہ مومنٹ انہیبیٹ کرتے ہیں کیا انہیبیٹ کرتے ہیں ایفلکس آف پوٹیشیم آئینز کو انہیبیٹ کرتے ہیں جب اس کو بائنڈ ہوتا ہے نا تو ایفلکس آف فوتیشیم آئین جو ہوتا ہے نا وہ انہیبیٹ ہوتا ہے ٹھیک نا ایفلکس is انہیبیٹی ٹھیک ہے in this case جب ایفلکس انہیبیٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو پھر کیا انسو کرتی ہے انسو کرتی ہے ہماری ڈی پولارائزیشن جب ڈی پولارائزیشن ہوتی ہے نا ایک بار تو ہوتا کیا ہے کہ والٹیج گیٹی جو کیلشیم چینلز ہے نا وہ پھر ٹھیک ہے نا وہ اوپن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے کہا تھا نا یہ دیکھیں والٹیج گیٹیٹ اوپن چینلز کو یہ ڈی پولارائزیشن اوپن کرتی ہے جب اوپن کرتی ہے نا تو سیل میں کیا ہوتا ہے کیلشیم انفلکس ہو جاتا ہے جب سیل میں کیلشیم بڑھتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد انسولین کی جو سیکریشن نا بڑھ جاتی ہے یہ میکنیزم ہے کس کا سلفنائل یوریاز کا ٹھیک ہے نا سلفنائل یوریاز ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں سلفنائل یوریاز کی جو ایفکیسی ہے نا ایفکیسی اور اس کی جو سیفٹی آف در یہ ڈرگز ہے یہ ہم کبھی نہ کبھی کسی اور ایم سی کو کے ساتھ کیٹ زنگ سے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا فیلحال ہم یہ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نا آگے جاتے ہیں اب اگر فرس جنریشن سلفنائل یوریاز کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس سی ٹی ہم نے کہا تھا نا کلورپروپمائیڈ اور ٹولوٹمائیڈ ان دونوں کے علاوہ سی ٹی کے علاوہ بھی یہ تو پروٹو ٹائپ ڈرگز ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ایسی ٹو ایکزامائیڈ اور ٹولازمائیڈ بھی ہمارے پاس ڈرگز ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں سب سے پہلے ہم ٹولبوتمائیڈ پر ذردہ دا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹولبوتمائیڈ جو ہے یہ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یہ جی ایٹی سے اورل ہے تو وہیل ایبزورب ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے شورٹ ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا یہ کیا کرتی ہے کہ چھے سے دس گھنٹے میں یہ کام کرتی ہے اور ٹال بیٹا میٹ کی بیسٹ جو ایڈمیسٹریشن کیا ہے بیسٹ ایڈمیسٹریشن ہے یہ ڈیوائیڈی ڈوزز میں دیتے ہیں ڈیوائیڈی ڈوزز میں 500 ایم جی کیسے دیں گے 500 ایم جی ٹھیک ہے نا 500 ایم جی دیں گے ہر کھانے کے بعد یعنی کہ تین ٹائم کھانے کے پہلے کھانے سے پہلے دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن کچھ بھی ایسے پیشنس بھی ہیں جس میں 500 ایم جی ایک یا دو ٹائم کھانے کے پہلے دینے سے کام چل جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ ان میں تین ٹائم دے دیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کچھ پیشنس میں پھر تین ہزار ایم جی میکسیم جو ڈوسیج ہے تین ہزار ایم جی تک یہ رینج کر سکتی ہے کسی ڈیفرنٹ پیشنس میں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ ڈرگ ہم نے کہا کہ یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے یا میٹابلائز ہوتی ہے ان دے لیور میں اور دوسرا یہ کہ شارٹ ہاف لائف اس کی ہے تو ان دو خصوصیات کی وجہ سے یہ جو ڈرگ سیف سمجھی جاتی ہے بھڑوں میں اول ڈیج پیشنس میں اور دوسرا جو رینل ایمپیرمنٹ والے پیشنس ہیں رینل ایمپیرمنٹ والے پیشنس میں یہ ڈرگ سیف سمجھی جاتی ہے بکاوز آف ڈیس تو پروپرٹیز ایک تو یہ لیور کے تھرو جاتی ہے اور دوسری شارٹ اس کی ہاف لائف ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ٹالبوٹامائٹ کے ساتھ جو ہائپو گلائسیمیا ریلی پایا گیا ہے ٹھیک ہے نا ریلی ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ ٹالبوٹامائٹ لیتے ہیں کس کے ساتھ سلفونامائٹ کے ساتھ یعنی کہ یہ ایک انٹی بیکٹیریل ہے اگر ایسے پیشنس جو کہ فینائل بیوٹازون لے رہے ہیں آرترائیل جیاز کے ساتھ اور ساتھ میں فینائل بیوٹازون کے ساتھ ٹالبوٹامائٹ لے رہے ہیں اور اگر ایسے پیشنس جو انٹی فنگلز لے رہے ہیں ازولز لے رہے ہیں انٹی جیازز وغیرے کے لیے اور ساتھ میں فینائل بیوٹامائٹ لے رہے ہیں تو ان پیشنس میں ہائپو گلائسیمیا کے چانسز ہیں ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ تین خاص کر یہ کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں میٹابولیزم آف دا میٹابولیزم آف ٹالبوٹامائٹ ان دا لیور یعنی کہ لیور میٹابولیزم کو یہ کیا کرتے ہیں انہیویٹ کرتے ہیں انہیویٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انکریز ہوتی ہے ٹالبوٹامائٹ کی کنسٹریشن جب ٹالبوٹامائٹ کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا یہ آپ کو پتا ہے یہ سلفانائل یوریا ہے یہ کیا کرے گا کرائے گا انکریز انسولین ریلیز کرائے گا پنگریہ سے کراتا رہے گا کراتا رہے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو ہائپو گلائسیمیا آپ کے پیشنٹس میں نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا حبہ ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا تولبوٹامائٹ جو کہ ہمارا پہلا سلفانائل یوریا ہے ٹھیک ہے پہلا سلفانائل یوریا ہم نے پڑھا اس کے بعد کلورپروپومائٹ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں کلورپروپومائٹ کلورپروپمائٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی ہاف لائف ہے اس کی 32 آرس ہیں ٹھیک ہے کی تیل بوٹمائٹہ ٹھیک ہے ٹھیک Japanese ٹی فور ٹولپوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ دیتے ہیں یاد رکھیں ایک کلورپروپرمائیڈ کے ساتھ پرولانگڈ جو ہائپو گلائسیمیا ہے نا ایلڈرلی میں اسپیشلی اول پیپل میں یہ زیادہ زیادہ کومن ہے یاد رکھیں اسی لیے یہ جو کلورپروپرمائیڈ ہے اسی کنٹر اینڈکیٹیٹیٹن اول پیپل ایلڈرلی پیشنٹس ٹھیک ہے بچارے کہیں جا کے گھر سکتے ہیں کلورپروپرمائیڈ کھا کے ٹھیک ہے نا اس کے لئے یاد رکھیں کلورپروپرمائیڈ menjadi ایکشن پہ یا rigorپروپری ایزوپری وتوسین کو ہے ہم نے سارے کا سارا سلفنائل یوریہ کلیر کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے نا ہم صرف پڑھیں گے نیکس ٹائم اگر آتا ہے تو یہ دونوں ڈرکس ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں سیکنڈ جنریشن پڑھتے ہیں سیکنڈ جنریشن سلفنائل یوریہ اس میں ہمارے پاس ہم نے کیا کہا تھا اس میں ہم نے جی تھری کہا تھا جی تھری سے کیا آئے گا گلائبو گلائیڈ بو رائیڈ بو گلائبو رائیڈ ایک ہو گیا اور گلائی میں پرائیڈ دوسرا ہو گیا گلائی میں پرائیڈ جس کو ہم نے بولا اور اس کے بعد تیسرا کیا تھا گلیپی زائیڈ تھا ٹھیک ہے نا گلیپی زائیڈ ٹھیک ہے نا گلیپی زائیڈ ٹھیک ہے نا گلیپی زائیڈ صحیح ہے نا ٹھیک ہے نا تو گلائبو رائیڈ گلیپی پرائیڈ اور گلیپی زائیڈ ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے سیکنڈ جنریشن سلفنائل ی یوریاز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سو سے لے کے دو سو ٹائمز پوٹینٹ ہوتے ہیں ٹول بوٹا مائٹ سے یعنی کہ فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن جو سلفنائل یوریا ہے اس سے سو سے دو سو گنہ زیادہ پوٹینٹ ہوتے ہیں سیکنڈ جنریشن ٹھیک ہے نا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیکنڈ جنریشن کا جو مین جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا that can be hypoglycemia these are notorious for hypoglycemia دو سو پرسنٹ جو زیادہ اس کا پاور ہے تو آپ سوچیں کہ ذرا کہ ٹول بوٹا مائٹ کے ساتھ اسی لئے تو ہم ٹول بوٹا مائٹ کے ساتھ hypoglycemia اتنا زیادہ نہیں لکھتے لیکن اس میں بھی ہوتا ہے ہم نے آپ کو سرٹن کنڈیشنز بتائے جیسے اگرینل فیلیر اور جو ڈرکس بتائی ٹول بوٹا مائٹ کا لیکن یہ تو سیکنڈ جنریشن ان کا ٹاپ پہ hypoglycemia ہے ٹھیک ہے یہ دہیں جو کنڈیشن ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو ان کنڈیشنلی ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ ہائپو گلائسیمیا ہے یاد رکھیں اسی لئے کہ اب کیا اس کو آپ اولڈ پیشنٹس میں آپ نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا اولڈ جو پیشنٹس ہیں ایلڈرلی پیشنٹس یا پھر ایسے پیشنٹس جن میں کارڈیو ویسکولر جو ڈیجیز ہے ٹھیک ہے نا سی وی ڈی جن کو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں کٹیگریز ایسی کٹیگریز ہیں جن میں ہائپو گلائسیمیا سی وی ڈیجرس ہو سکتا ہے صرف ہی نا ٹھیک ہے نا آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلی ڈرگ گلائیبوریڈ اس کو میں کیا پڑھتا ہوں گلائیڈ بوریڈ ٹھیک نا یاد رکھیں یہ جو ڈرگ ہے یہ میٹرپولائز ہوتی ہے کہاں پہ لیور میں اب اگر لیور میں ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی جو دیکھتے ہیں بھی جو سٹارٹنگ جو ڈوسیج ہوتی ہے نا سٹارٹنگ ڈوسیج اس کے 2.5 دیکھیں کتنی کم ہے اس کمپیرٹو جو فرس جنریشن ٹھیک نا 255 ایمجی پر ڈے ہے اور مینٹیننس 2.5 ایمجی پر ڈے ہے یاد رکھیں ٹھیک نا پر ڈے 2.5 ایمجی ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے ٹھیک نا اور اس کے بعد دیکھیں کہ the usual جو سٹارٹنگ ڈوس ہے یہ usual starting ڈوس ٹھیک نا اس کے بعد دیکھیں کہ ایوریج مینٹیننس ڈوس کیا ہے مینٹیننس ڈوس 5 سے 10 ایمجی پر ڈے ہے ٹھیک نا مینٹیننس ڈوس اور اس کو پھر ہم سنگل مورننگ ڈوس دیتے ہیں ٹھیک نا او ڈی کے حساب سے صحیح ہے نا ٹھیک نا یاد رکھیں ٹونٹی سے اوپر آپ مینٹیننس ڈوس اس کی کبھی بھی نہیں دے سکتے ٹھیک نا ٹونٹی ایمجی پر ڈے کے حساب سے اوپر آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے یہ نا ٹھیک نا اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ جو یہ ڈرگ ہے یہ فیور اس کے side effects ہیں یاد رکھیں فیور اس کے side effects ہیں بلکل فیور side effects ہیں لیکن ہائپو گلایسیمیا اپنی جگہ پر موجود ہے ٹھیک نا اپارٹ فرام ہائپو گلایسیمیا فیور side effects ہیں اس کے ٹھیک نا کس کے گلائیڈ بورائیڈ کے ٹھیک نا یاد رکھیں گلائیڈ کی کنڈرائیڈ انڈکیشنز کیا ہیں ہیپیٹک ایمپیرمنٹ ہو کوئی کسی بھی پیشنٹ کا اور یا پھر رینل ہیپیرمنٹ ہو تو آپ گلایبورائیڈ کنڈرائیڈ انڈکیشن ہے ٹھیک نا ہم نے دیکھا گلایبورائیڈ ہم نے کہا تھا نا کہ سیکنڈ جنریشن 3G ہے ٹھیک نا ایک جی ہم نے پڑھ لیا دیکھیں گلیمی پیرائیڈ دیکھتے ہیں بلکہ گلیپیزائیڈ دیکھتے ہیں پہلے تو گلیپیزائیڈ دیکھیں گلیپیزائیڈ ٹھیک نا گلیپیزائیڈ گلیپیزائیڈ has shortest half life among second generation ٹھیک نا shortest اس کی half life ہوتی ہے اور جو یاد رکھیں گلیسیمی کنٹرول میں جو پوسٹ پرینڈیل پوسٹ پرینڈیل جو ہائپر گلائیسیمیا ہوتا ہے نا پوسٹ پرینڈیل ہائپر گلائیسیمیا کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک نا کیا کرتے ہیں گلیپیزائیڈ جو ہے نا وہ لیتے ہیں تیس منٹ پہلے کھانے سے ٹھیک نا کھانے سے تیس منٹ پہلے لیتے ہیں کیوں کیونکہ جب کھانے کے ساتھ لیں گے نا تو اس ڈرگ کی جو ایبزورپشن ایفیکٹ ہوتی ہے ٹھیک نا کھانا کیا کرتا ہے اس کی ایبزورپشن کو ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک نا تو ریکمینڈیٹ جو ڈوزیج ہے ڈیلی ڈوزیج ہے وہ 5 ایم جی پر ڈے ہیں ٹھیک نا یہاں تک کہ آپ جا سکتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں فیفٹین ایم جی پر ڈے تک میکسیم اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک نا تو فیفٹین ایم جی پر ڈے ہم لیں گے اس سنگل ڈوز لیں گے یاد رکھیں ٹھیک نا مورننگ بریک فاست سے پہلے میں نے کہا تھا نا بریک فاست سے پہلے یہ لیتے ہیں ٹھیک نا بلکہ دیکھیں جو پانچ ایم جی سے ہائر جو ڈوزی فرقزامل پندرہ کے ایم جی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تین میلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فائف ایم جی صبح ناشتے سے پہلے فائف ایم جی صبح لنچ سے پہلے اور فائف ایم جی ڈینر سے پہلے ٹھیک نا یعنی کہ ہائر ڈوزیز میں سمالو ڈوز ہے تو پھر او ڈی ہم دیں گے ٹھیک نا ٹھیک نا دیکھیں کہ جو گلیپیزائٹ ہے یہ لیور میں میٹابولائز ہوتی ہے ٹھیک ن نائنٹی پرسنٹ آف ایٹ اس میٹابولائز ہوتی ہے ٹھیک نا ٹھیک نا تو اس کی اسی لیے ہیپیٹک ایمپیرمنٹ کے جو پیشنٹس ہیں ہیپیٹک ایمپیرمنٹ والے پیشنٹس ان میں جو ہے گلیپیزائٹ نہیں دی جاتی ہے مدب سوری گلیپیزائٹ کنٹرائنڈکیٹ ہے لیکن یاد رکھیں بیکاوز آف ایٹس جو شورٹ جو بیکاوز آف ایٹس شورٹ دیوریشن آف ایکشن ٹھیک نا دیوریشن آف ایکشن اس کا شورٹ ہے اور دوسرا کیا دوسرا یہ کہ اس کی جو لور پوٹنسی ہے لور پوٹنسی ہے یہ لور پوٹنسی ہونے کی وجہ سے اور دیوریشن آف ایکشن شورٹ ہونے کی وجہ سے یہ درگ دی جاتی ہے ایٹس پریفرابل اور گلیپیزائٹ کے اوپر یہ پریفر کی جاتی ہے ان کیس اف کس کس کیس میں ان دوس پیشنٹس ویٹ گیا اول ایج اور رینل ایمپیرمنٹ والے پیشنٹس میں کیا مطلب گلیپیزائٹ کو ہم پریفر کرتے ہیں اور گلیپیزائٹ کین کیس میں اول پیشنٹس میں اور رینل ایمپیرمنٹ کے پیشنٹس میں کیوں کیونکہ اس کے شورٹ ڈیوریشن آف ایکشن کی وجہ سے اور ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ھم نے پڑا لائیو المائی پرائیٹ ہم نے پڑا میپرائیٹ لائیو المائی پرائیٹ یا پھر ہم گلیپی بی權 یا یہ صحیح ہے promotional پرنونسیشن ہے ٹھیک نا گلیمر پرائیٹ دیکھیں اوری ڈوز میں دی جاتی ہے ٹھیک نا اور جو جو یہ جو لوورنگ کرتی ہے یہ گلوکوز لوورنگ یعنی کہ کہا گیا ہے کہ گلیمر پرائیٹ اچیوز بلڈ گلوکوز لوورنگ with the lowest dosage of any of the sulfonyl urea کمپونڈ ٹھیک نا یعنی کہ گلیمر پرائیٹ ووڈ رکھے جو کم سے کم ڈوز میں کیا کرتی ہے گلوکوز لوورنگ کو اچیو کر لیتی ہے ٹھیک نا یاد رکھیں گلوکوز لوورنگ کو یہ اچیو کرتی ہے کیسے میں کم سے کم ڈوز میں is compared to any of the جو sulfonyl urea کون سا ڈوز دیکھیں اسی لیے اس کو 1 mg کے حساب سے دیتے ہیں ٹھیک نا ٹھیک نا یعنی کہ 1 mg od کے حساب سے یہ effectively گلوکوز لوورنگ کرتا ہے یہ کم سے کم ڈوز ہے ٹھیک نا maximum اس کی ڈوز آپ پڑھا سکتے ہیں 8 mg تک ٹھیک نا ٹھیک نا گلوکوز لوورنگ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک نا کمپلیٹ لیٹ اگرون 100% یہ میٹابلائز ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک نا تو دیکھیں ہمارا جو mcq تھا نا وہ تھا کہ ڈیابیٹک پیشنٹ کمس ٹو ای آر وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کیا کرتا ہے آپ نے اس کو انسلین دے دی انسلین دی تو وہ چینج اس میں کون سا چینج آئے گا انسلین دینے کے بعد اس میں یعنی کہ اس کے بلڈ میں تو ہمارا انسر کیا ہوگا اس کا it will increase pH towards 14 increase pH مطلب 14 کی طرف جائے گا ٹھیک نا اس پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے pH کم ہوتا ہے because of ketone bodies ٹھیک نا تو جب ہم انسلین دیں گے تو ketone body synthesis بھی کم ہوگی اس کے لئے سے pH بھی ٹھیک نا pH کیا ہوگا pH بڑھ جائے گا towards 14 ہو جائے گا ٹھیک نا ٹھیک نا اب ہم نے یہاں پہ کیا کہ ہم نے کیا دیکھا انسلین کی طرف جانب دیکھا انسلین میں دیکھیں ہم نے انسلین میں کیا کہ ہم نے تھوڑا سا diabetic amylitis management کو تھوڑا سا ہم نے ہم نے touch کیا اس جگہ کوٹ یہاں سے یہاں تک اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی جو classification کی anti-diabetic جو drugs ہیں injectables کا ہم نے کہا کہ ان میں پھر نام شام ہم نے لیے اور اس کے بعد جو سلفنائل urea جو سوری oral drugs میں آ گئے ہم دوسرے گروپ میں اس میں ہم نے classify کیا اور پھر classify کرنے کے بعد بیگوانائٹس ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں کہاں پہ یہاں پہ تو ہم نے یہاں پہ ہم نے کیا کہا سلفنائل urea کی ڈیٹیل دیکھی یہاں تک ہم نے کر لیا ٹھیک ہے نا تو نیکس ٹائم جب بھی کوئی mcq آتا ہے diabetes related ہم اسی طرح یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد classify کریں گے اور وہ drug پڑھیں گے ٹھیک ہے نا وہ drug پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو نیکس مcq میں ہم ڈی کے بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا فیلال ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوں میں ڈی کے لیےز